خدا ونیسی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اس وقت میں ہم قزات کی کتاب کے آٹھویں اور نویں ابواب کو اپنے متعلق اور برکت کے لیے پڑھیں ان ابواب کے اندر بنی افراہیم کی شکایت مدیانی بادشاہوں کا مارا جانا جدون کی اولاد جدون کی وفات ابھی ملک کی حکومت اور وفات ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم قزات کی کتاب کے آٹھویں باب کی پہلی آیت پر گوھر کریں گے کلام خدا میں لکھا ہے اور افراہیم کے لوگوں نے اس سے کہا تو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا کہ جب تو مدیانیوں سے لڑنے چلا تو ہم کو نام بلوایا سو انہوں نے اس سے بڑا جھگڑا کیا آمین خدا نے مدیانیوں کو شکست دینے کے لیے جدون کو چنا تھا جو منصی کے آدھے قبیلے کا ایک معمولی کسان تھا خدا نے جدون کے تین سو کے لشکر کے لیے جو آدمی چنے ان میں افراہیم کے قبیلے سے کوئی بھی شامل نہ تھا شاید اس لیے وہ لوگ نہائیت مغرور اور خودسر تھے جب انہی اسرائیل مارکے میں کامیاب ہو چکے اور بھاگتے ہوئے مدیانیوں کا پیچھا کر رہے تھے تو افراہیم ہی آ کر جدون سے جھگڑا کرنے لگے کیونکہ اس نے ان سے مشورہ نہ کیا تھا جدون کی عظمت کا راز اس وقت ظاہر ہو گیا جب اس نے بڑی فروتنی سے جواب دیا کہ میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے پھر خدا سے وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے اس نے مغرور شکایتیوں کو یاد دلایا کہ سب کامیابی خدا کی طرف سے ہے اور صرف وہی ساری تمجید اور ستائش کا مستحق ہے اگر خدا اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے آپ کو استعمال کرے تو یہ نہ بھولیں کہ اس نے آپ کو لیاقت اور ہنرمندی کی وجہ سے نہیں چنا خدا کی برکت کے بغیر عبدی قدر و قیمت کا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا کلام مقدس میں لکھا ہے یونہ کی انجیل پانچوں باب کی پندر وی آیت میں میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہوں جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں وہ بہت سا پھل آتا ہے کیونکہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے قزات کی کتاب نومے باپ کی چھپنویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ابی ملک کے پاس آ کر وہ لڑتا رہا اسی طرح مسیح ہمارے لئے پناہ اور حفاظت کا برج ہے ابھی ملک برج کے پاس آ کر دشمنوں کے مقابل لڑتا رہا مسیح ہمارے لئے حفاظت اور پناہ کا برج ہے اور شیطان کے خلاف کلا ہمیں اپنی کامیابیوں میں ہمیشہ خداوند کو یاد رکھنا ہے کہ اس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں یہ کامیابی ہیں جو خاص سبک اس وقت میں ہمارے لئے ہے وہ بھی یہ کہ اپنی ہر کامیابی کے لئے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ وہی حمد کے لائک ہے ہماری کامیابیوں کے لئے قوت اور تقویت خداوند ہی ہمیں بخشتا ہے خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین